ایک ایک دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حاصلہ یا ایلہ دنیا میں ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے جس کا ذکر کریں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے جس کا نام زبان پر آئے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دنیا کی کموں بیش ہر زبان میں جس شہر کے قصیدے لکھے گئے ہو جس کو دیکھنے کو کروڑوں آنکھیں عشق بار ہو ارے دنیا میں کوئی ایک بار کسی جگہ چلا جائے تو کہتا ہے اب میں نے وہ جگہ دیکھ لی اب دوسری جگہ دیکھنی ہے مگر خدا کی قسم کوئی ہزار بار مدینہ دیکھ لے جی نہیں بڑھتا بلکہ اور آگ بڑھا کٹتی ہے شربتِ دید نے ایک آگ لگا دی دل میں شربتِ دید نے ایک آگ لگا دی دل میں تپشِ دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہا جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہمے رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیو مدینہ وہ شہر ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی ارے گمبدِ خضرہ وہ امارت ہے ایسی خوبصورت امارت دنیا میں کوئی اور نہیں آسمان پر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاق پہ تو گمبدِ خضرہ نہیں کوئی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا یہ جو آسمان کو جب دور تک دیکھیں تو ایسا لگتا ہے آسمان کی کمر جھکی ہوئی ہے آسمان جھکا ہوا ہے آلہ حضرت کا عشق کیا کہتا ہے لکھتے ہیں یہ آسمان کی کمر ایسی نہیں جھکی کہتے ہیں زمین نے آسمان کو تانا دیا تھا کیا کہا تھا خم ہو گئی پشتے فلک اسطان زمین سے خم ہو گئی پشتے فلک اسطان زمین سے سن ہمپِ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اے آسمان زمین کہتی ہے ہمارے اوپر مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا وہ مقام اے ظاہروں تمہیں دیکھنا نصیب ہوگا دیکھو جانے والوں ہمیں بھول نہ جانا ہمارا سلام ہمارے آقا کے دربار میں کہنا اور آقا سے کہنا کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑایا ہو یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑایا ہوں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آقا سے کہنا آقا آپ کے غریب غلام جن کے پاس مال و ذر نہیں بظاہر اسباب نہیں مگر ان کو یہ یقین ہے آقا اگر آپ نگاہ کرم کر دیں گے جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے آقا بس آپ ایک بار نگاہ کرم کر کے اپنے ان عاشقوں کو بلالو ہمارا سلام ضرور کہنا کعبے کو دیکھنا جہاں اپنے لیے مانگنا ہمیں بھول نہ جانا ہر آفات کا دن اے حاجیوں مغفرت کا وعدہ ہے بلکہ حاجی جس کے لیے مانگے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اے حاجیوں اے حج پر جانے والوں ہمیں بھول نہ جانا خدا کی قسم آرفات کا میدان جس وقت سجدہ ہے نا پچیس تیس چالیس پچاس لاکھ حاجی ماں جمع ہوتے ہیں لیکن دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کروڑوں کروڑ ہاں کروڑ مسلمانوں کے دل ارفات کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے امید ہوتی ہے کہ جن کچھ نصیبوں کو رب نے آج کے دن ارفات میں بلایا ہے وہ اپنے لیے تو مانگیں گے ساری امت کے لیے بھی مانگیں گے ہمیں نہ بھولیں گے اے حاجیوں پورے سفر میں آقا کی امت کو یاد رکھنا ان عاشقوں کو یاد رکھنا جو مسلمان پریشان ہیں انہیں بھی یاد رکھنا جو بیمار ہیں انہیں بھی یاد رکھنا کئی جگہوں پر مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں کئی ملکوں میں مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اے حاجیوں اپنے رب سے وہاں ان کے لیے بھی دعا کرنا مسلمانوں کی مدد کے لیے ضرور اپنے رب کو پکارنا وہاں تصور کرنا یہ مکہ وہی ہے جہاں رب نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی اس مدد کرنے والے مولا کو اسی مکہ کی فضاؤں میں پکارنا کہے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے آج پھر تیرے بندوں کو تیری مدد کی حاجت ہے اے مولا آج مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مدد کر دے مولا ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کر دے اے میرے حاجیوں ہمیں بھول نہ جانا سلو والا الحبیب طوبو الى اللہ سلو والا الحبیب لبیک اللہ لبیک لبیک لاشریک لک لبیک 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 ایک بات ضرور ہے اس سفر میں اگر رکت نہیں اس سفر میں بھی آنسو نہیں بھائیں گے تو کدھر بھائیں گے بس ایکاش ندامت شرم آجزی رکت کے ساتھ یہ سفر ہو ایک تصور جمائے رکھنا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا اگر یہ ذہن بن گیا کہ میں قابل نہیں تھا بھلا لیا گیا ہوں تو پھر تکلیفیں نہیں لگیں گی جس کو جو قابل ہی نہیں تھا اس کو بھلایا گیا اب وہ شکوے کیسے کر رہا ہے اب وہ شکایتیں کیوں کر رہا ہے بھلا لیا یہی بڑا احسان ہے بس سر جھکا رہے شکر رضا کرتا رہے سوچتا رہے کہاں میں اور کہاں یہ مقدس سرزمینیں یہ میرے قدم میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا محمدینے چلا بندہ یہی سوچتا رہے کہ میرا بنے گا کیا یہ گندہ وجود لے کر جا رہا ہوں اگر یہ تصور جمع رہے گا تو فضول کاموں کی طرف ذہن نہیں جائے گا تو خدارہ اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے رہیے گا کہ میں قابل نہیں مگر بلایا گیا ہوں کرم کیا گیا ہے مجھ پر احسان کیا گیا ہے اگر یہ تصور ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ آپ کا ذوق آپ کا شوق بڑھتا رہے گا میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں بطا ایسا کر حاصلہ یا ایلہی